سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماک چیف جرسٹس ساکم نسار عدالت پہنچ گئے سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین کی بڑی تعداد موجود نوے اور دسویں محرم کو بارہ ازلا کے جلوسوں کی فضائی نگرانی کا فیصلہ آئی جی پنجاب محمد تاہل نے ہوم دپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا لیسکو کا نوے اور دسویں محرم کو لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ شہر میں بجلی کا ترسلی نظام ایک دم بیٹھ گیا انٹی ڈی سی کے پچاس کیوی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی سے متعدد گریڈ سٹریشن متاسے شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی پنج باؤچی کی کلسوم منوں میں ٹی تلے جا سوئی بیگم کلسوم نواز آہو اور سسکیوں میں ابائی قبرستان میں سے پردے خاق تدفین کے موقع پر صرف شریف فیملی کے افراد موجود مرہومہ کو میاں شریف کی قبر کے قریب دفن کیا گیا لہد میں اتارنے کے بعد دعا مغفرت بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس کی گراؤن میں ادا کی گئی جنازے میں سیاسی رہنماؤں سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی رش کی وجہ سے مئیت ایمبولنس سے باہر نہ نکالی جا سکی مولانا تاریف جمیل نے گاڑی کے قریب ہی نماز جنازہ پڑھا دی میاں نواز شریف خود گاڑی ڈرائیو کر کے جنازہ کا پہنچے ترک وزیر خارجہ کے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کی وفاق پر اظہار تازیت ترک عوام کے جانب سے بھی تازیتی پیغام پہنچایا تحریک انصاف نے زمن انتخاب کے لیے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا پی ٹی آئی نے این اے ایک سو چوبیس سے غلام مہیدین دیوان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا غلام مہیدین کا مقابلہ سابق وزیراعاصم شاہد خاکان عباسی سے ہوگا غلام مہیدین اس وقت کشمیر قانون ساز اسیملی کے رکن ہیں عام انتخابات میں حمزہ شہباز شریف نے اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی حمزہ شہباز نے صوبائی نشست کو رکھ کر قومی اسیملی کے نشست کو چھوڑا تھا زمین انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی نے لاہور کی دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے ٹکٹ جاری کر دیئے این اے ایک سو اکتیس سے آسم محمود بھٹی اور این اے ایک سو چوبیس سے شہباز محمود بھٹی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا صوبائی اسیملی کے نشست پی پی ایک سو چونسٹ اور اتاہید مجید الیکشن میں حصہ لیں گے چبکہ پی پی ایک سو پینسٹ سے عبدال سمجھ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور کمسٹ یونیورسٹی اور ایوریسٹ انٹرنیشنل کے تحت پاکچوائنا بیسنس فورم ایکسپو کا آغاز تین سو سے زائد چائنیز کمپنی کے سٹال سچ گئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے نمائش کا فتح کیا گولے پاکچین دوستی کو پھروک دیں گے تجار دی تعلقات کو مصبوط کریں گے